بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا لیٹن نیم پولی پوڈیم ولگیری ہے اور انگلیش میں اسے کومن پولی پوڈی پولی یعنی کے بہت سارے اور پوڈز یعنی کے پیر یعنی کے بہت سارے پیرو والا پودا کہا جاتا ہے اس کی جڑ کھنکھجورے سے مشابہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو ہندی میں کھنکالی کہا جاتا ہے اور فارسی میں زراس اور آربی میں ازراس القلب کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑ کتے کے دانتوں سے مشابہ ہوتی ہے یہ ایک کومن فرن کا نبتاتی خاکا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نہ ہی کسی قسم کا پھل ہے نہ ہی کوئی پھول اس میں جو اس کے حصے واضح ہیں وہ سب سے پہلے ہیں اس کی روٹس یعنی کے جڑے اس کے بعد اس کی رائزوم یعنی کے ساقع ذری اس کے بعد اس کا کروشئر یعنی کے ایسا بلیڈ آف لی فلٹ جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہے اور اس کے بعد ایک ڈیولپڈ بلیڈ آف لی فلٹ یہ پولیپڈیوم والگیری یعنی کے بسفائج کا نبتاتی خاکا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کھنکجورے سے مشابہ اس کی جڑ واضح ہے جس میں اس کی بہت ساری گرہیں موجود ہیں جس سے بہت سارے ریشے نکل رہے ہیں اور جو اس کا پتہ ہے اس کو لیف کے بجائے انگلیش میں فرانڈ کہا جاتا ہے اور اس پتے کے نچلے حصے پہ بہت ہی مقصود قسم کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو سورائز کہا جاتا ہے اور یہ سورس یا پھر سورائز بہت ہی مقصود قسم کے بوڈیز پروڈیوز کرتے ہیں جن کو اسپورو فائٹس کہا جاتا ہے چونکہ اس میں کسی قسم کا بیج نہیں ہوتا تو یہ اسپورو فائٹس ہی ریسپونسبل ہیں اس کی ریپروڈکشن کے لیے اور اس کی گروت کے لیے یہاں پہ ہم ایک جنگل میں بسفائج کی یا کالونی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پتھروں کے اندر بھی اگ جاتا ہے یہاں پہ ہم بسفائج کا ایک پورا پودہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جڑیں بہت ہی زیادہ واضح ہیں ہمیں اس میں اس کی گرہیں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس سے نکلنے والے ریشے بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اس کے سورس یا پھر سورائز بھی واضح ہیں جس سے سپورو فائٹس پروڈیوز ہوتے ہیں یہ اس کا کروشئر ہے جو کہ ایک انڈر ڈیولپ بلیڈ آف لیف لیٹ ہے یہاں پہ اس کی جڑ اور اس کا رنگ واضح ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی تازہ جڑ کا رنگ پستے کی مانند ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر جگہ اس کو عطب بنے بسفائج فستقی لکھا ہے یہاں پہ ہم اس کی کھنکجورے سے مشابہت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی گرہیں بھی واضح ہیں اور اس کے ساتھ اس کے ریشے بھی اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بسفائج فستقی کا پستے ہی رنگ واضح ہے یہ تازہ حالت میں سخت اور بھاری ہوتی ہے اور اندر سے پستے کی مانند ہوتی ہے اور جتنی پرانی پڑھتی جاتی ہے اندر سے سرخ سیاہی مائل ہوتی جاتی ہے جسے ہم اس تصویر میں واضح دیکھ سکتے ہیں یہ خوشک بسفائج ہے یہ کم پرانی ہے اور یہ زیادہ پرانی ہے جس طرح یہ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے اس کا کلر سیاہی مائل ہوتا چلا جاتا ہے یہاں پہ ہم اس کی ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ اس کا ایک کروشئر ہے جسی سے اس کا پورا فرانڈ ڈیولپ ہوگا اور اسی فرانڈ پہ اس کے لیفلٹس لگیں گے یہاں پہ ہم جنگل میں قدرتی حالت محف بسفائج کو دیکھ سکتے ہیں یہ بسفائج کی پوری ایک کالونی ہے یہاں پہ اس کی جڑ کو نکالا جا رہا ہے اور یہاں ہم اس کی جڑ واضح دیکھ سکتے ہیں جو کہ کھنکھجورے سے مشابہ ہے یہاں پہ ہم اس کی گرہیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گرہیں واضح ہیں بہت ہی زیادہ ریشددار اس کی جڑ ہوتی ہے یہاں پہ اس کا فستقی رنگ واضح ہے یہاں پہ اس کی گرہیں واضح ہیں اس کا ذائقہ تلخی مائل شیری ہوتا ہے یہاں پہ اس کی گرہیں واضح ہیں جس پہ سے ریشو کو صاف کر دیا گیا ہے اور اب یہ استعمال کے قابل ہو گئی ہے یہاں پہ ہم اس کے پتوں کا اگلا حصہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پچھلا حصہ جس پہ ابھی سورائز ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں یہ دوبارہ سے ہم اس کے ایک مقصود پتے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کے پتوں کے پچھلے حصے پہ اس کے سورائز ڈیولپ جو کہ ہو چکے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں یہی سورائز اس پورفائٹز جنریٹ کریں گے جس سے اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی یہاں پہ یہ سورائز واضح ہیں یہاں پہ یہ سورائز واضح ہیں یونانیہ دبا نے اس کا مزاج گرم دوسرے درجے میں جبکہ خوشک تیسرے درجے میں لکھا ہے دوائی اجزہ کے طور پہ اس کا ساکھ زہری یعنی کہ رائزون کو استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے کیمیای اجزہ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سب سے زیادہ پولیپورٹن اے اور بی موجود ہے اور یہ پولیپورٹن اے اور بی ایز اینٹی انفلمیٹری یعنی کہ معنی التحاب ایز ایمینو موڈولیٹری ایمینٹی کو بڑھانے والا یا پھر کم کرنے والا ضرورت کے مطابق ایز ای نیورو پروڈکٹیو آساب کی حفاظت کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ہیڈروگزی ٹرپٹامین یعنی کہ سیروٹنین کو برین میں انکریز کرنے والا ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں سیروٹنین ایسا نیورو ٹرانس میٹر ہے جو کہ ریسپونسبل ہوتا ہے خوشی پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ اس کے کیمیای اجزہ میں فلیوینوائٹ شامل ہیں جو کہ ایز اینٹی آکسیڈنٹ عزا انٹی انفلیمنٹری اور عزا انٹی وائلر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ٹیننز شامل ہیں ٹیننز ہمیں معلوم ہیں عزا قابض کام کرتے ہیں عزا ایسٹرینجنٹ کام کرتے ہیں اور جو بھی چیز قابض ہوتی ہے وہ قابضido دم بھی ہوتی ہے عزا ہیمرویسٹریٹک کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کیاٹیچنز موجود ہیں جو کہ بیٹا ایڈینرجیک رسپٹرز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں جب بھی بیٹا ایڈینو ریسپٹرز اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو ویزو ڈیلیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بانکو ڈیلیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پرو انتوسائنیڈینز موجود ہیں اور یہ پرو انتوسائنیڈینز کولین اسٹریز انہیویٹری ایکٹیویٹی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انٹی الزائمر کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر شکیمک ایسیڈ موجود ہے جو کہ ایزا انٹی تھرامبوٹک کام کرتا ہے یعنی کہ خون کے لوثڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ شکیمک ایسیڈ ایزا انٹی وائرل، انٹی آکسیڈن اور انٹی انفلمیٹری بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ پولیفینولز موجود ہیں، کچھ فائٹو اسٹیروائڈز موجود ہیں کیفیک ایسٹ موجود ہے کولوریجینک ایسٹ موجود ہے کچھ ٹربینایڈز موجود ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے افعال و خواز کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ مقوی قلب یعنی کہ کارڈیاک ٹونک ہے اس کے علاوہ اس کا اسپیسیفک ایکشن یعنی کہ نفع خاص ایکزیلرنٹ یعنی کہ مفرح ہے فرحت پیدا کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ریزولونٹ ہے یعنی کہ مخلل ہے مادوں کو تحلیل کر دیتا ہے اور جب بھی مادیں تحلیل ہوتے ہیں تو سدھے کھل جاتے ہیں یعنی کہ یہ ایزا ڈی آپسرین یعنی کہ مفتح سدھت کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مقوی آساب بھی ہے یعنی کہ نروائن ٹونک اس کے علاوہ کاسر ریح بھی ہے ریح کو خارج کرتا ہے ایزا کارمنیٹیف اس کے علاوہ یہ خلط سودہ اور خلط بلخم کا اصحال کرتا ہے جو کہ اس کا اسپیسیفک ایکشن یعنی کہ نفع خاص ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سفرہ کا بھی اسحال کرتا ہے اور جبکہ خلط خون کے لیے یہ مصفی کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ سوال یعنی کہ خاسی کو دور کرتا ہے تشنج یعنی کہ اسپازم کو اکڑاؤ کو دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ وجو المفاصل یعنی کہ آرثرائٹس کو جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے بو علی سینہ نے اپنی کتاب کتاب الادویہ قلبیہ میں قلب کے امراض کے لیے باسٹھ کے قریب جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے بسفائج بھی ایک ہے اس کے علاوہ اس کے ایسے افالو خواز جو جڑی تحقیق نے ثابت کیے ہیں وہ ہیں انٹی انفلمیٹری اس کے علاوہ انٹی مایکروبیل اب انٹی مایکروبیل ہے تو انٹی فنگل کے طور پر بھی کام کرے گا انٹی بیکٹیریل کے طور پر بھی کام کرے گا اور انٹی وائرل کے طور پر بھی کام کرے گا اس کے علاوہ انٹی اکسیڈنٹ ہے اکسیڈنٹس کو نہیں بننے دے گا اس کے علاوہ انلجاسک ہے یعنی کہ درد کو ختم کرے گا انٹی پاریٹک ہے بخار کو ختم کرے گا کارڈیو پروٹکٹیو ہے محافظہ قلب ہے حالانکہ بو علی سینہ نے یہ پہلے سے بتا دیا تھا مگر جدید تحقیق نے بھی اس کو ثابت کیا اس کے علاوہ سموتھ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے ایسے پتھے جو کہ سموتھ مسلز ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے اس کے علاوہ ہائپو ٹینسیو ہے یعنی کہ بلند فشار و دم کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ بیٹا ایڈینو سپٹرز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور جب بیٹا ایڈینو سپٹرز اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو برانکو ڈیلیشن ہوتی ہے یعنی کہ ساس کی تنگی ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائپو ٹینشن ہوتی ہے یعنی کہ بلند فشار و دم کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انٹی کنولسنٹ ہے یعنی کہ دوریں نہیں پڑھنے دے گا انزیولائٹک ہے بلڈ اور برین میں ٹرپٹوفان کی اویلیبیلیٹی کو بڑھا دیتا ہے اور ٹرپٹوفان پری کرسر ہے سیروٹینن یا فائف ہیڈروکزی ٹرپٹامین کا اور فائف ہیڈروکزی ٹرپٹامین ایسا نیورو ٹرانس میٹر ہے جو کہ رسپانسیبل ہے خوشی کے لیے یعنی کہ ہیپنس کے لیے اس کے علاوہ دی ٹو ریسپٹر کا ایگونسٹ ہے یعنی کہ ڈوپامین کو انہینس کرتا ہے اس کے علاوہ کالین اسٹریز انہیمیٹری اکٹیویٹی رکھتا ہے یعنی کہ کالین اسٹریز کو انہیمیٹ کر دیتا ہے اور جب کالین اسٹریز انہیمیٹ ہوتا ہے تو ایسی ٹائل کالین انکریز ہو جاتا ہے اور جب ایکسی ٹائل کالین انکریز ہوتا ہے تو ایکشن پروٹینشل جنریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلشم چینل بلوکر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیلشم رسپانسیبل ہے سموت مسل کی اور کارڈیٹ مسل کی کانٹریکٹیلیٹی کے لیے کیلشم یہاں پہ ایزا فیول یا پھر ایزا پیٹرول کام کرتا ہے اور جب یہ پولی پوڈیوم والگیری کیلشم چینلز کو بلوک کر دیتا ہے اور کیلشم سیل کے اندر انٹر نہیں ہو پاتا تو الٹیمیٹری کانٹریکشن نہیں ہو پاتی اور جب کانٹریکشن نہیں ہو پاتی تو الٹیمیٹری ویزو ڈیلیشن ہوتی ہے اور جب ویزو ڈیلیشن ہوتی ہے تو الٹیمیٹری ہائپو ٹنسیف ایفیکٹ آتا ہے اور بلڈ پیشن ڈراؤپ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ کی کانٹریکشن بھی ڈکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیلپیٹیشن یا پھر خفخان مینج ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے مولی جاتی افعال کا ذکر کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سودہ اور بلغم کا اسحال کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ہی اچھا انٹی انفلمیٹری بھی ہے اس وجہ سے اس کو آرثرائٹس یعنی کہ وجل مفاصل میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکزلیرنٹ بھی ہے اور انٹی کنولسنٹ بھی ہے اس وجہ سے اس کو اپی لیپسی یعنی کہ سورہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کیلشم چینل بلوکر بھی ہے اور مفرع بھی ہے اسی وجہ سے اسے ٹیکیکارڈیا یا پھر خفخان القلب میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مسحل سودہ بھی ہے اس وجہ سے اس کو ہیمورائیڈز یعنی کہ بواسیر میں استعمال کیا جاتا ہے یہ مصفیہ خون ہے اس وجہ سے اس کو جلدی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈی آبسٹرینٹ ہے اس وجہ سے اس کو آبسٹرکٹیو جوینڈیس یعنی کہ بائل ڈکٹ میں صدہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اینل جیسک ہے اس وجہ سے کالک پین میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مسحل سودہ ہے اس وجہ سے مالی خولیاں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے نفع خاص کی اگر بات کریں تو یہ ایکزلرنٹ یعنی کے مفرع ہیں اس کے علاوہ سوداوی اور بلغمی اخلاعات کا اسحال کرتا ہے اس کی مقدار خوراک اگر اس کا پاورڈر بنانی جائے تو چار سے لے کے چودہ گرام تک دی جا سکتی ہے اس کے مشہور مرکبات ماجون چوبچینی سادہ، ماجون اشبہ، ماجون مصفیہ آزم، ماجون نجح، شربت احمد شاہ اور اطریف الستخدوس ہیں کیونکہ اس کا خود کا مزاز سفراوی ہے تو اس کو اگر سفراوی مریضوں میں زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کروائے جائے تو یہ ان میں متنی پیدا کر سکتا ہے اور ان کی کٹنی کو ڈیمیج کر سکتا ہے اسی لیے بسفائش سے تیار شدہ نسخوں میں مسلح کے طور پر گل سرخ یا پھر حلیلہ کو شامل کیا جاتا ہے اس کا بدل افتیمون ہے کیونکہ افتیمون بھی مسحل سودا ہے اور مفرع ہے یہ اس لیکچر کے کچھ حوالجات ہیں اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو یا پھر کوئی سجیشن ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہماری یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہمیں واتس ایپ فیس بک انسٹیگرام یا پھر ٹیلی گرام پہ اپروچ کر سکتے ہیں جزاک اللہ